مرادل علی شاہ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائی گا کہ کل اہم میٹنگ ہوئی ہے زداری صاحب کی اور پریزیڈنٹ نون لیگ شہباز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کو کل نواز شریف صاحب نے منڈٹ دیا تھا کہ وہ زداری صاحب سے ملاقات کریں خالد مقبول صدیقی صاحب سے ملاقات کریں تاکہ ایک کوئلشن گورنمنٹ قائم ہو سکے تو اب تک جو ملاقات جو ملاقات ہوئی ہے کیا اس میں بات چیت ہوئی ہے کیا تیپ آیا ہے بسم اللہ الرحمنیم ایک تو چہزاد شکریہ مجھے لائن پہ لینے کا اور شہازیب کو بھی اسلام علیکم دیکھیں مجھے اگزیکٹ ڈیٹیلز نہیں پتا کہ میٹنگ کیا ہوئی اس لئے کہ میں موجود نہیں تھا اور میں ابھی تراجی پہنچا ہوں اپنی کانسٹوٹونسی میں تھا تو بات چیت نہیں ہو سکیے لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے یہ میٹنگ ایک ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سنٹرل اگزیکٹیف کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ بلاول بھٹو عزتاری صاحب پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے اس وقت سیچویشن جیسے آپ نے بڑی دورست طریقے سے کہا کہ کسی بھی جماعت کو یہ اتنی عددی اکثریت نہیں ہے کہ وہ خود سے بنا سکے حکومت اگر نون لیگ کہیں پہ بھی حکومت بنانا چاہتی ہے تو یہاں تو اسے انڈیپینڈنس کو لینا پڑے گا یہاں انہیں لینا پڑے گا پاکستان پیپلز پارٹی کو اس لیے کہ متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ مل کے بھی ان کی حکومت نہیں بنتی ہے پیپلز پارٹی کا موقع بڑا کلیر ہے کہ ہماری سی سی نے سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ بلاول بھٹو عزتاری صاحب ہمارے پرائم منسٹر کے کینڈیٹ ہوں گے اور جہاں تک مجھے پتا ہے مجھے اپنی لیڈرشپ کا پتا ہے کہ یہ واپس سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی بلائیں گے اور جو چینج سیناریو ہے اس میں صلاح مشورے کے بعد ہی جائیں گے اپنے کسی سے اتحاد کی بات کریں گے صحیح آپ اپنی رائے بھی دے دیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات تو نہیں ہوئی ہے پارٹی لیڈرشپ سے کہ کیا پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت ایک ہی آپشن ہے اور میں یہ وفاقی حکومت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہ اگر الائنس میں جاتے ہیں تو وہ الائنس نون لیگ اور ایمکیم کے ساتھ ہوگا یا جو بڑی تعداد میں آزاد امیدوار جیتے ہیں جس میں تقریباً بانوے کے قریب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس تھے کیا یہ آپشن ہے کہ پیپلز پارٹی اس طرح بھی دیکھ رہی ہے کہ ان کے ساتھ بھی کسی قسم کا الائنس بنایا جا سکتا ہے یا صرف ایک ہی آپشن ہے اور وہ ہے نون لی کے ساتھ آپشنز پیپلز پارٹی کے بلکل اوپن ہیں ہر طریقے سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آزاد امیدواروں کے ساتھ کوئی بیٹھ کے ہم حکومت بنائیں گے لیکن آپشنز اس وقت بڑی اچھی طریقے سے پلیسٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی اگر ضرورت پڑی تو آپوزیشن میں بھی بیٹھ سکتی ہے کوئی اس میں بات نہیں ہوگی ایسی لیکن جو مفاد میں ہوگا جو پارٹی کی سینٹرل ایک سیکٹر کمیٹی ڈیزائیڈ کرے گی اسی طریقے سے ہم آگے جائیں گے اور جیسے میں نے کہا کہ اگر یہ لوگ اگری کرتے ہیں کہ بلاول بٹو زرداری صاحب ان کا بھی کینڈیڈیٹ ہو چاہے اس میں پی ایم ایل این کیوں نہ ہو یا فور داٹ میٹے انڈپینڈنٹس بھی ہیں وہ کیوں نہ ہو اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جب بلاول بٹو زرداری صاحب کو پرائم منسٹر بناتے ہیں تو پھر شاید اسی ایسی کی میٹنگ دوبارہ نہ بلانی پڑے لیکن اگر کوئی اور فیصلہ کرنا ہے اس کے لئے بھی بلائیں گے ہماری لیڈرشپ صلاح مشورے سے چلتی ہے آگے لیکن اگر اس کے علاوہ کچھ ہے تو وہ سی ایسی بیٹھے گی اور اس میں میری رائے اکیلی ادھر میں دے بھی دوں تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو ایک جوائنٹ فیصلہ ہوگا کلیکٹیو وزدم جو سی ایسی کو اس سے آگے بڑھیں گے اور شاید صاحب ظاہرے پیپرز پارٹی ایک ایسی یونیک پوزیشن میں ہے کہ نہ پیپرز پارٹی کے بغیر نون لیگ حکومت بنا سکتی ہے نہ ہی پیپرز پارٹی کے بغیر پی ٹی آئے حکومت بنا سکتی ہے اگر وہ اپنے انڈیپینڈنٹ کے انڈیٹس کے ساتھ ایک ارینجمنٹ بنا بھی لیں کسی ایک پارٹی میں انہیں شامل کرا بھی لیں تب بھی انہیں پیپرز پارٹی کی ضرورت پڑے گی نون لیگ کو بھی پیپرز پارٹی کی ضرورت پڑے گی مگر پیپرز پارٹی کے ایسی اور یونیک پوزیشن میں بھی ہے کہ جس میں ایمکی ایم ابھی تو کہہ رہی ہے کہ ہمارا زیادہ جو کمفرٹ لیول ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہے مگر آپ وفاق میں حکومت بنانے جاتے ہیں اپنے پرائیم نسٹر کے ساتھ تو آپ سندھ میں بھی اکومنڈیٹ کر سکتے ہیں ایمکی ایم کو اور وفاق میں بھی اکومنڈیٹ کر سکتے ہیں ایمکی ایم کو دائر ماضی میں آپ لوگوں کے تعلقات خراب رہے ہیں تو کہیں نا کہیں پیپرز پارٹی سوچ رہی ہے انڈیپیننٹس کو ملانے کو یا پی ٹی آئی ایمکی ایم کے ساتھ ایک کومبینیشن منانے کو یا نون لیگ ہی کو ایک آپشن کے طور پر سوچ رہا ہے اس بلکل اوپن ہے شازیب آپ نے بلکل صحیح طریقے سے سارے آنلائز کیا متحدہ قومی مومنٹ کافی سیٹیں لے گئی ہے تھوڑے سے سپرائز بھی ہمارے لیے کہ اس لیے کہ اگر میں نے خیال ہے آپ کی کی ٹرانسمیشن میں یا میں نے کہیں اور یہ بات کہی تھی کہ ہم نیشنل اسیمبلی کی سندھ میں پیتالیس سے پچاس سیٹی لیں گے میں نے یہ کلیم کیا تھا کہ ہم کراچی اور ہیدرباد کی سیٹیں چھوڑ کے باقی جو سینتیس سیٹیں بنتی ہیں وہ سب ہم سویپ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے وہ ساری سویپ کی اور چھوٹے ماجن سے نہیں الحمدللہ بہت اچھے ماجن سے ہم نے وہ سیٹیں نکالیں کراچی میں میں نے میرا خیال تھا کہ ہم آٹھ موری میں نے بڑا کلیرلی کہا تھا کہ بیٹوین ایٹ ان ٹویل سیٹس ہم لیں گے اور میں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ پیتالیس اور پچاس کے درمیان نیشنل اسیمبلی کی سیٹس سندھ سے ہماری ہوں گی ہم چوالیس پہ رک گئے فورٹی فور میں فورٹی فائیو نہیں ہوئی اس حد تک تو میں غلط ثابت ہوا لیکن جیسے میں نے کہا کہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ متحدہ قومی مومنٹ سیٹس لے گئی ہے کراچی سے ہم ضرور اس کو انیلائز کریں گے کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ ہم وہ سیٹیں نہیں لے سکے جو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہماری ہماری ہمیں امید تھی کہ ہمیں ملے گی but then we did not do badly چوالیس سیٹیں ہماری ہیں ساتھ سیٹیں کراچی سے ہیں اور متحدہ قومی مومنٹ پہلے بھی کئی بار ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں انفورچنٹلی ان کی طرف سے سٹیٹمنٹس کافی خراب قسم کی آئی ہیں میں نے ایک سٹیٹمنٹس کی ایک صاحب کی ان کی دیکھی تھی کہ جی خیرات میں جو ہم نے آپ کو ہمارے بائیکوٹ کی وجہ سے خیرات میں جو آپ کو لوکل گورنمنٹ بلی تھی اب ان کو ریزائن کر دینا چاہیے تو بھائی بائیکوٹ آپ نے اس لیے کیا تھا کہ آپ کی پوزیشن ہی نہیں تھی الیکشن لڑنے کی آپ کی بہت خراب پوزیشن تھی آپ کو ہم نے منتے کی تھی اور آپ نہیں لڑے تھے تو میرا یہی خیال ہے کہ وہ صرف متحدہ قومی مومنٹ اگر مراد صاحب آپ کہہ رہے کہ ان کی پوزیشن خراب تھی اور آپ نے ساتھ سے بارہ اکا کہتا کہ ہم جیتیں گے کہیں کہیں یہ بھی پیپلز پارٹی نے کہا کہ چودہ شاید آپ ہی نے کہا تھا کہ چودہ بھی ہم جیت سکتے ہیں کراچی سے تو اگر ان کی پوزیشن خراب تھی لوکل بارڈی نہیں لڑے لیکن کچھ مہینے بعد وہ جنرل ایکشن میں پندرہ سیٹے جیت گئے ہیں کراچی سے اسے سپرائز اور اس کو میں انلائز کریں گے ضرور یہ کیسے ہوا ہے میں نے آٹھ سے بارہ کہا تھا اور کہا تھا اسے زیادہ بھی ہو سکتی لیکن یہ اپسلوٹلی رائٹ کہ یہ سپرائز ہے ہمارے لیے پیدا قومی مومنٹ واپس اسی ٹون پر اگر آتی ہے جو ان کے بانی ہوتے تھے وہ ٹون اگر دوبارہ استعمال کرے گی تو ہمارے ساتھ اس کا اتیاد نہیں ہو سکتا بڑی مشکل سے کراچی میں امن و امان لائے گیا ہے اور اس میں ہماری فوج ہماری رینجرز ہماری پولیس کے جوانوں کی شادتیں ہیں یہ ٹون کے ساتھ اگر بات کریں گے تو میرا خیال ہے مشکل ہو جائے گا ان سے بات کرنا ہمارے لیے اولین ترجی ہوگی کہ صوبہ سن میں امن و امان برقرار رہے اور کراچی جو صوبہ سن کا دارال خلافہ ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اس میں امن و امان رہے تو وہ ان کو ذرا اپنی ٹون دیکھنا پڑے گا عام طور پر جو یہ فوراں بعد کا ریاکشن ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے پیپرز پارٹی ظاہرے تیرہ سے چودہ سیٹے ٹارگٹ کر رہی تھی کراچی میں آپ کا ادعویٰ تھا مگر آپ ساتھ جیت پائے ہیں ایمکو ایم آپ کو خود حیرت ہو رہی ہے کہ اتنی ساری سیٹے کیسے لے گئی ہے مگر آپ ابھی بھی کہہ رہے آپ انیلائز کریں گے ظاہرے گراؤنڈ کی سیٹویشن آپ کو پتا ہوگی ایک ویل آرگنائز پارٹی ہے کراچی میں پاکستان پیپرز پارٹی پیٹے آئے تو بہت اعتراض کر رہی ہے وہ پورے ملک میں بھی کر رہے ہیں اس کے لایوہ کراچی میں بھی کر رہے ہیں آپ ابھی بھی انیلائز کرنے کا ٹائم مانگ رہے ہیں یہ انیلائز کریں گے یا کمپرومائز کر رہے ہیں اس لیے نہیں بول رہے ہیں شاہزے کمپرومائز کوئی نہیں کر رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ بات کر رہے ہیں تو ان سے بات کرنا بھی مشکل ہو جائے گی اگر اس طریقے کی باتیں وہ کریں گے جو انہوں نے کل ایک ان کے صاحب نے کی ہے تو کوئی کمپرومائز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں خود میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی کراچی پہنچا ہوں اپنی کانسٹوٹونسی سے ہمارے کینڈیٹس ہیں ہماری کراچی کی آرگنیزیشن ہے اس کے ساتھ سلاح مشورے کے بعد میں آف دا کاف تو نہیں کہہ دوں گا کوئی چیز اور پھر بعد میں رگریٹ کروں کہ میں نے ایسے کیوں کہا میں یہ بالکل کلیرلی کہہ رہا ہوں سپرائز ہے ہم زیادہ سیٹیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہمارا خیال تھا کہ شاید اور جماعتیں بھی کچھ سیٹیں لے جائیں گی کراچی سے لیکن ہم جو آٹھ سے بارہ سوچ رہے تھے اور ہمیں وہ بھی سات سیٹیں ہماری آئیں ہیں اور پندرہ سیٹیں ایمکیم لے جائی ہے تو اس پر ضرور میں نے کہا کہ ایک حیرت اور سپرائز ضرور ہے